نہیں تھے نہیں اس کی کچھ وجوہات تھی جو عائمہ نے یہ طریقہ چلے چلے کہ ممبر پہ صرف شائر کوئی بڑھا ہے ممبر پہ کسی اور کو اپنا ہے اس کی واحد وجہ اور اگر انسانت دین ہے جائے تو ایمان امام زین اللہ دین اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 امام جانب قابدین نے واقعہ دینے میں تو وہاں بیک بیک مومن تھا بشیر اسے پوچھا کہ بشیر تمہارے والد تو شیر کہا کر دیتا ہے تم بھی شیر کہتے ہو تو بشیر نے کہا جی مولا میں بھی شیر کہتا ہوں تو ایسا کرو مدینہ کی قیلیوں میں جاؤ اور شیر میں واقعہ بڑھا سنا اس کی وجہ ظاہر ہے بہت بڑی حمد تھی وجہ اس کے لئے یہ کہ شیر آفاقی ہوتا ہے شیر باقی رہی ہے اگر آپ علماء کی تاریخ پاکر دیکھتے ہیں تو دو دن کے بعد تقریر یاد نہیں رہے اور میرے پاس سب سے پڑی تقریر یہ موجود ہے کہ آج بھی انیس اور تقریر کا کلامہ سنتے ہیں اور اسی طرح میرے سنتے ہیں لیکن اگر میں کہوں کہ دو سال پہلے فرحال عالم کی تقریر سنتے ہیں تو یاد ہے یہ حکمت تھی آئیمہ کی حکمت تھی کہ شاید کو اس لئے ممبر میں بڑھاتے تھے تاکہ کیونکہ شیر آفاقی ہوتا ہے اس نے ہمیشہ دیتا رہا ہے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں شیر تو خوشبو ہوتا ہے خوشبو نے پھیل نہیں ہوتا ہے چاہے آپ نے اس کو جتنے ہی مرسی ہو اس نے تو آگے پڑھ نہیں ہوتا ہے تو اسی لئے آئیمہ یہ چنہ تھا کمین میں ایک بہت بڑے شاید تھے شاید انہوں نے ایک تفاہ مرسیہ لکھا امام رضا علیہ السلام کا زمانہ تھا امام رضا علیہ السلام کا زمانہ تھا دن میں خائز آئی تھی کہ مرسیہ تو میں نے مرسیہ لکھ لیا ہے کمین میں لیکن کیا اچھا ہوا کہ امام ہی اس کے ساتھ میں سب سے پہلے ہیں اور امام کو ہی سب سے پہلے میں جا کے شیر سنا دعا کھول ہوئی امام نے طلب کیا کہ اتاہ کمین تھا میں سنا ہے کہ تم نے مرسیہ لکھا مارے چاہتے ہیں مرسیہ نے کہا جی مولا مرسیہ لکھا ایک فائش تھی کہ آپ کے ساتھ نے وہ اشعار پیش پیش تلبی ہوئی گئے اور مولا کو مرسیہ پیش گیا مولا نے خوب جواہرات اور ان آماد سے نوازا اور بہت خوش ہوئے اور کارک میں میرے جد کی تعلیف کیے تو جو کچھ بھی اسے پس ہتی نہا مولا نے یہ کمین جب مدینے سے باہر نکلے اور جس کافلے میں موجود تھے وہ کافلے سے لوٹ ہی آگیا اور کمین کے پاس جتنے جواہرات اور تبرکات مولا نے دیئے تھے سب کے سب ان ڈاکو آنے چھی لیکن کمین نے دیکھا کہ عجیب و قریب چیز یہ ہے کہ وہ ڈاکو ایک شیر پڑھے ہیں وہ ڈاکو ایک شیر پڑھے ہیں اس نے کمین نے لگایا تو اس نے کہا یہ تو میرا ہی شیر ہے اور ابھی میں امام رضا علیہ السلام کے پاس پڑھ کر رہے ہیں یہ اس ڈاکو کے پاس یہ شیر کیسے پڑھ گیا اس نے کہا کہ دنے یہ شیر کہاں تو سوں اس نے کہا مجھے یہ معلوم آئی ہے کہ یہ شیر کہاں سے آیا ہے ابھی کسی نے مدینے سے آتے ہوئے میں نے جس کافلے کو لٹا ہے اس نے کسی کسی کامپنگ نہیں یہ شیر سن رہا ہے تو شیر کی فاصل یہ ہے کہ وہ شایر سے پہلے بہت جانتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہی ہے کیا فاقی ہوتا ہے رکتا نہیں ہے پہنچ نہیں پہنچنا ہے تو یہ تو ایک شایر کا حال تھا اور اب وہ شورہ ہنے پیت اور وہ خاندان انہوں نے اپنے ساری زندگیاں محمد والے محمد کے لئے وقت رہتی ہیں ان کا کیا رکھا ہوگا ہم کیا گیا زائد فتح پوری پاکستان کے بڑے مشہور نوہاں بہت بڑے شائر خائر اہلے کے لئے ان کے بیٹے جو لاسائنے سے کہنے والے ہیں ہمارے دوست ہیں پرسنل دوستوں میں سے ابرار بھائی کس نے ان کی سوچ خاندین سلام خاندین آت مانی سے اور اسی خاندین سے ہمارے مختار بھائی ان لوگوں کے سارے زندگیاں دونا ہے صرف ایسی فرض کی اعزائی دائیں میں بہت خلوص بہت تقیندر بڑے خلوصے بلارش کرتا ہوں مختار فاتح پوری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام محمد رانس کے در پیش کریں اور محمد والے محمد بلندر اللہم صلی اللہم 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 ابھی ان بچوں کو پڑھتا دیکھ گئے آپ یہاں گئے مجھے اپنا بچوانا مجھے یاد آیا ہم بھی کسی سے مجھدر جاتے ہیں اپنے والدوں کے لاتے ہیں محافظ میں مجالس میں لیکن شہدہ دنوں سے ایک شیر یاد آ رہا ہے امانتوں میں نظر ہار خرد برد کرو امانتوں میں نظر ہار خرد برد کرو غم حسین نئی محسنوں سے سپورت کرو یہ ہم سب پہ فرد ہیں میں انتہائی شہدہ دنوں علی آخہ اور پوری ٹیم کا اور انہوں نے اس جشنی محفے میں مجھے یاد آیا تھا اور مجھے آج برادر والی کو دیکھ کے ایک والی والدوں شدت سے یاد آئے کبکہ وہ بھی مجالس اور محافظ بات کرتے ہوئے میں آٹا کرتے ہوئے تو چاہوں نے کوئی بلندی دوریات کے لیے کسی طرح فاتحہ تراب آگا آسکتے ہوئے شکریہ شکریہ شکریہ